سیلیبرٹیز نے صحیح جواب دیا کئی جو فلم سٹارز تھے سلمان خان شارو خان وہ بھی لکش دیپ کو لے کر جو اسٹیٹس لگا رہے ہیں موسٹی انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب مالدیپس کا بائیکارٹ کریں اور آپ لکش دیپ کو وزٹ کریں دیکھیں جائیں دوستو میرے چینل موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مدھولی گا تو دوستو آج پاک میڈیا بار ترہے کیسے لکش دیپ پہ جو موڈی جی کے پکچر وارلو کے تھے اور اس پہ مالدیپ کے تین مینسٹر نے کومنٹ کیا تھا جس کے بعد بابل مجھ گیا تھا کیونکہ ان کومنٹ میں انہوں نے موڈی جی کے بارے میں ایسے سبڑوں کا استعمال کیا تھا جو گلت تھے تو اس کے بعد بائیکارٹ مالدیپ ٹرینڈ کرنے لگا اور اکسائی کمار اور سچین ٹینڈلکن نے بھی اس کا سمرٹن کیا اور لکش دیپ کو پروموٹ کیا اور اب بولیوڈ کے جو سپر سٹار ہے سلمان خان وہ بھی لکش دیپ کو پروموٹ کر رہے ہیں مالدیپ کے خلاف تو پاکستانی میڈیا یہ دیکھ کے چوک گیا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت دیمیسٹر تیشہ پورا سریع رکھے گا تیشلیے اور انتصار نگر کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بتتمیزے کی تو پھر بھارت کے بھی سیلیبریٹیز نے صحیح جواب دیا اکسائی کمار نے کہا نا کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی بھارت کے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی اور سچین ٹینڈل کرنے اور بہت سارے سیلیبریٹیز نے اس پر وہ کیا ہے اور یہ ٹرینڈ مالدیپ بائیکوٹ مالدیپ جو چل رہا ہے ٹرینڈ یہ صحیح بھی ہے کئی جو فلم سٹارٹس تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا بھائی یہ کس سے ہمیں جملے استعمال ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں یہ تو یہ بڑا انیوجول ہے کہ مالدیپ کے حضراء یہ جملے استعمال کر رہے ہیں انڈیا ان انڈیا آؤٹ وہ وہاں تک لیکن یہ اس طرح سے بمباری شروع ہو گئی انڈیا کے تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایسا بھی ہوگا اب اب یہ دیکھیں نا کہ انڈیا کے پرائیم منیسٹر نرندر موڈی خود وہاں پر جا کر جس طرح انہوں نے فوٹو شوٹ کروایا ان کی پکچر وائرل ہو رہی ہیں اور جس طرح ہم باقی بولی بوڈ کے سٹارز کی بات کریں سلمان خان شارو خان وہ بھی لکش دیپ کو لے کر جو اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور موسٹی انڈیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب مالدیپ کا بائی کارٹ کریں اور آپ لکش دیپ کو وزٹ کریں دیکھیں انڈیا کے پاس جو ایک بولی بوڈ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے ان کے جو سٹارز ہیں شارو خان he is a world known star تو اگر ایسر کے ایک پوست لگا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کے جو ریج جائے گی وہ تو اباب سٹارز ہیں کہ مارکٹنگ یا پرموشن چلنا شروع ہو گیا لکش دیپ کی بڑے بڑے بولی بوڈ کے سٹارز جس طرح سے سٹیٹس لگا رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی اب ہر کوئی وزٹ کرنا چاہے گا اس جزیرے کو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو مجھے جو انڈین میڈیا کی بڑے اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مہدی نے کچھ کہہ دیا تو میڈیا نے ٹوٹلی اس کا ساتھ دینا ہے صحیح ہے اب آپ دیکھیں جتنے بھی سٹارز ہیں وہ یہ پوست جس طرح سے کر رہے ہیں لکش دیپ کے لیے اور جس طرح سے ٹوٹر کے اوپر اس کو ٹرنڈنگ لے کے جایا جا رہا ہے تو ورلڈ وائیڈ ریچ آ رہی ہے اب اگر ورلڈ وائیڈ ریچ آ رہے ہیں مجھے نہیں پہلے پتا تھا دو دن پہلے کہ لکش دیپ کیا چیز ہے یا کیا بلا ہے مجھے مولدیف کا پتا تھا صحیح ہے تو اب ایک چیز اگر میرے پاس سامنے آ رہی ہے تو اوویسلی میں دیکھوں گا اب میرے خیال میں زیادہ ٹریول جو اس طرح سے کیا جاتا ہے وہ کہلیں کہ وہ زیادہ کوئی اب اب فرس کلاس لوگ ٹریول اتنا نہیں کرتے ہیں زیادہ در میرے خیال میں جو میڈل کلاس طبقہ ہے وہ زیادہ ٹریول کرتا ہے زیادہ پسند کرتا ہے ٹریول کرنا تو اب اگر اس طرح سے کوئی میڈل کلاس بند ہے وہ بجٹ فور سی کرے گا سب سے پہلے کہ یار کیا میرے پاس اب کیا میرے پاس جو ہے وہ لکش دیپ جانا بہتر ہے یا میرے پاس مولدیف جانا بہتر اور آبیسلی دیکھا جائے تو لکش دیپ جو ہے وہ کمپیرٹیو ٹو مولدیف بہت زیادہ سستہ ہوگا اور اس کے علاوہ میں ایک ٹویٹ بلکہ پڑھ رہا تھا کہ جو اس کا کمیوٹ کا روٹ ہے نا وہ بھی زیادہ ایزیئر ہے ایس کمپیرٹو مولدیف وہاں پہ مالے ایک ان کا آئی لینڈ ہے جہاں پہ آپ جا کے لینڈ کرتے ہیں ان کے پاس کافی ساری آپ کو پتا ہے انڈیا تو اس کے علاوہ اگر میں ایک ٹوریسٹ ہوں اور میں اگر جاتا ہوں میں اگر چوز کرتا ہوں ان دونوں کے بیچ میں تو میرے خیال میں میں انڈیا کو چوز کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ جا رہا ہوں let's suppose ٹو ویکس یا تھری ویکس کی ہالیڈے انجوائے کرنا تو خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے بیچیز پر گھوم کے آ جانا ہے میں اس کے علاوہ اور بھی ہیریٹیج ایکسپلور کر سکتا ہوں ایکن گو توارڈز نورتھ اف انڈیا آپ دیکھیں وہاں پہ کتنے کلچرز ہیں وہاں پہ آپ کے پاس نورتھ انڈیا میں الگ کلچر ہے ساؤتھ انڈیا میں الگ کر چل ہے بنگول کی طرف الگ کر چل ہے ناغلینڈ کی طرف الگ کلچر ہے تو اتنا ملٹائی کلچرل اور ڈیورسی فائیڈ انڈیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اکشے کمار یہاں باقی جو سلیبرٹیز ہوتی ہیں they don't speak much on these issues لیکن for example بہت سارے ایکٹر اور ایکٹرسز جو ہیں وہ بی جے پی اور پرائم نیسٹر موڈی کی سپورٹ میں آتے ہیں اب اکشے کمار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ریسسٹ رمارکس ہیں یہ جسے وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں ہیں جو بہت سارے آپ کو بیجتا ہے جسے کہتے ہیں ٹورسٹ بیجتا ہے اس ملک کے بارے آپ اتنا زیادہ رمارکس دے رہے ہیں so i think this is something which is very problematic maybe for the for the people of Maldives اور لیکن اس کو ایک ایک بڑے پہ مانے پہ اگر دیکھا جائے تو ایک problematic چیز تو ہے میں تو زاتی طور پہ اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی problematic چیز ہے اور اگر public level پہ چلا گیا اور جسے انڈیا اگر society اس پہ comment کرنا شروع کر دے انڈیا ایکٹر اور ایکٹرسز اس پہ comment کرنا شروع کر دے تو یہ ایک ظاہر بات ہے ایک مشکل پیدا ہوگی اور اور پھر مزید کی بات ہے کہ انڈینز آج کل آپ کو پتا ہے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جتاتے ہیں they keep telling for example ڈاکٹر جے شنکر جاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو اتنی ویکسین دے رہے ہیں ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں ہم دنیا میں یہ کر رہے ہیں تو انڈیا بھی اس میں کہے گا بھائی ہم آپ کو اتنے بھیج رہے ہیں اور آپ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم آپ کی ایکانومی مضبوط کر رہے ہیں ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مالدیوز ایک ٹائنی آئی لینڈ اوگیس لی بٹ آئی تنگ وہ اپنی کریس سے باہر نکل کے چکے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں لوگ اس میں سے کس حد تک جو ہے وہ مجھو گورنمنٹ جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں چلی دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو پاکستانی میڈیں جو کہا ہے کہ ساروک خان اور سلمان خان نے ٹویٹ کیا ہے لکش دیب کو پرموٹ کرنے کے لئے مالدیف کے خلاف تو میں نے سلمان خان کا ٹویٹ دیکھا پر میں نے ساروک خان کا ٹویٹ نہیں دیکھا تو ساروک خان جی نے ٹویٹ کیا ہوگا پر میں نے نہیں دیکھا ہوگا اور بولیوٹ کے اور جو سپرسٹار ہے وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں لکش دیب کو پرموٹ کرنے کے لئے وہ خلیاب نہیں کہہ رہے کی مالدیف مجھے پر وہ کہہ رہے کی لکش دیب جانے کے لئے تو یہ ایکٹرے سے مالدیف کے خلافی ٹویٹ ہے تو اسی لئے مالدیف بھی ڈر گیا ہے اسی لئے انہوں نے اپنے جو تین مینیسٹر تھے انہیں سسپین کر دیا کہ انہوں نے پتہ چل گئے کہ اب بولیوڈ نے بھی موڈی جی کا ہاتھ تھام لیا ہے اور وہ لکش دیب کو پرموٹ کرے تو اس کا نرتیجہ مالدیف کے ٹویزم نمبر پہ دیکھے گا اگلے سال اس سال تو لوگوں نے بوکنگ کر لی ہوگی پر اگلے سال سے مالدیف کا جو ٹویزم نمبر ہے وہ دیکھ کے آپ بھی چوک جائیں گے اور آخر میں میں یہ کہوں گا جب بولیوڈ کے سپر سٹار جیسے سلمان کھان یا ساروپ کھان جن کے انڈورسمنٹ کے لیے لوگ کروڑو دیتے ہیں وہ لکش دیب کو پرموٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ بہت ہی اچھا ہوگا اور لوگ لکش دیب میں جائیں گے ٹویزم کے لیے اور اس میں ایسی بھارٹیاں نہیں ہوں گے دوسرے دیس کے لوگ بھی ہوں گے جو بولیوڈ سٹارز کے خیان ہیں ٹویزم کے لیے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستے ویڈیو دیکھنے کے لیے بولیوڈز کیا اور ہماری چینل سسکرائب کرنا ہماری دولے کا تکیب ویڈی مچ